پہلے تو میں یوگی جی کو راج سرکار کو بہت بہت دنیواد دوں گا کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں اب اسکول کھلنا جروری ہے اور اسکولوں کے لیے یہ چیز سنجیونی کی طرح آئی ہے اس میں راج سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہر جلا جو ہے اس کے جلا کا جو جلادکاری ہے وہ تیہ کرے گا تو میں ہم لوگ کے اپسا جو ایسوسیشن آف روگرسیو سکولز ہے جس کا کہ میں ادھیاکش ہوں وہ ہم لوگ کل انہوں نے ہمیں سالے تین بجے بلائیا تھا پہلے تو میں جلاتیاری جی کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپسا کو بلائیا اور میرے ساتھ میرے سچیو ڈاکٹر گردر شرما اور سچیو ڈاکٹر ترلوک سنگھ رانا اور ابھیشیق گوپتہ گئے تھے انہوں نے پہلے ہم کو سمجھا سنا اور جو ہم نے گیاپن دیا اس کو پورا پڑھا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے یہ محسوس ہوا کہ وہ اسکول کھولنا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے گائیڈ لائنز بھی پڑھیں جو راج سرکار سے آئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں گائیڈ لائنز میں اوپر سے جو کلاسز کو شروع کرنے کی بات کہی ہے ان کا مت تھا کہ وہ پہلے پی ایش ڈی ایم ای بی کوم ایم بی ای اس طرح سے چیزیں شروع کریں گے پھر جب ہم نے اپنی بات کری تو انہوں نے کہا بھئی میں چاہوں گا اسکول کو گیارہ گیاروی باروی کو پہلے بولائیں تو ہم لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بورڈ جو ہے وہ تینٹھ اور ٹویلٹھ کا ہوتا اور اس میں پریکٹیکل کلاسز کا ایک بہت بڑا یوگدان ہوتا اور ابھی ہم پریکٹیکل کلاسز آن لائن کرا رہے ہیں لیکن بہت اچھی طرح سے نہیں کرا پا رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب بھی سکول کھولیں گے تو میں پہلے ٹینٹھ اور ٹویلٹھ کو بلاؤں گا اب بات آئی کہ کب سے شروع ہوں ہم نے کہا پندرہ سے شروع کر رہے ہیں راج سرکار کے اس طرح سے انہوں نے کہا بھئی دیکھوئے ابھی میں پندرہ سے تو نہیں شروع کروں گا کیونکہ کوویٹ کے کیسز روز پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ تو منیمم نکالی رہے ہیں اور بہت بھی بہت بھی کنٹنمنٹ جو ایڈیا ہے کنٹنمنٹ کا وہ بھی بہت ہے ابھی 32 ہیں جو کی ایڈیاز ہیں جو کی کنٹنمنٹ کے ایڈیا میں کہلاتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے سوشیل ہم لوگ 20 تاریخ کو ملیں گے اور 20 تاریخ تک میں سمسطہ ہوں اسٹیتی بلکل کلیر ہو جائے گی اور پھر ہم چار دن آپ کو ادھراکوں سے سہمتی لینے کے لیے کہیں گے اور اس سے پھر آپ 26 سکول کھل سکتا ہے تو میں سمسطہ ہوں یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے کیا ایس اوپیز ہوں کیا منہ ہو اس بات پہ بھی تھوڑی بہت چرچہ کی حالہ نے کہا انہوں نے یہ جرور کہا اس کی وستر چرچہ جو ہے ہم بھی اس تاریخ کو کریں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ 26 سے کھولیں گے اور دیکھیں اگر ہم لوگ امید نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا کوئی کسی طرح کا پریشر نہیں ہے نہ ہم پریشر چاہتے ہیں کیونکہ بچہ بچہ ہی ہے بچے کو آپ کسی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے کوئی پریشر نہیں ہے اور اس لئے سینئر بچوں کو پہلے بلایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم لوگ ایک وہ کر لیں ہم لوگوں نے ان سے دسکرس کر لیا ہے کوئی اسمبلی نہیں ہوں گی کوئی فیلڈ میں کارکرم نہیں ہوں گے لنچ کے لئے بھی ہم بچوں کو باہر نہیں جانے دیں گے ڈیزیگنیٹڈ ہر ایک بچے کی کلاس ہوگی کہ کس سے بیٹھے گی بیس بچوں سے زیادہ جتنی ہیں آتے آنے سمیں اس کی تیمپریشر چیک کیا جائے گا پھر اس کا جو اکسی میٹر سے اس کا اکسیجن لیویل چارج چیک کیا جائے گا ہر سکول میں ایک آئیسولیشن روم ہوگا جس میں کہ اگر کوئی بچہ ہو جاتا ہے اس کو فورا آئیسولیشن روم میں لے جائے جائے گا تو ایسی سب چیزیں ہیں جس کا ہم لوگوں کو بھی گیان ہو چکا ہے پیرنٹس کو بھی گیان ہو چکا ہے اور سینئر بچوں کو بھی گیان ہو چکا ہے تو میں یہ امید ہے کہ ہم اس طرح سے اسکول کھل لے آئیں گے اور ہم لوگ پوری سابدھانی بڑھتے ہیں